بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویدک آسٹرالوجی کے مطابق سیٹرن بہت امپارٹنٹ پلینٹ ہے تو سب سے پہلے سیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیٹرن کو انصاف کا پلینٹ سمجھا جاتا ہے تو اگر آپ نے کچھ اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کے آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے تو اگر آپ نے برے کام کیے ہوں گے تو اس کے برے ریزلٹ ملیں گے ویدک آسٹرالوجی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیٹرن انسان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے اور انسان کو صحیح راستوں پر چلنے کے لیے اپنی انرجیز دیتا ہے اور آسٹرالوجی میں سیٹرن کا ٹرانزٹ ایک بہت ہی اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے اور سیٹرن بہت ہی سلو پلینٹ ہے یہ بارہ زوڈیک سائنس میں سے ایک چکر پورا کرنے میں تیس سال کا ٹائم لگاتا ہے اور کسی بھی ایک سائن میں یہ کم از کم دھائی سال تک رہتا ہے اور اس سال یعنی کہ سال دو ہزار بائس میں سیٹرن انتیس اپرل کو ایکویریس میں داخل ہوا تھا اور پھر جون میں یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوا اور بارہ جلائی کو یہ دوبارہ سے کیپریکان میں ٹرانزٹ کر رہا ہے تو بارہ جلائی سے سیٹرن ریٹو گریشن میں ہوگا تو وہ تمام لوگ جن کے برد چارٹ میں سیٹرن ریٹو گریڈ ہے یعنی کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے اس وقت سیٹرن کی پوزیشن ریٹو گریشن میں تھی تو ان لوگوں کے لیے تو یہ ریٹو گریشن اچھی رہے گی لیکن باقی لوگوں کو کچھ ٹاف ٹائم بھی دے سکتا ہے اب بارہ جلائی کی صبح کو سیٹرن کیپریکان میں داخل ہو جائے گا اور یہاں پر وہ چھے مہینے تک سٹیک کرے گا اور پھر اس کے بعد سات جنوری دو ہزار تیس کو یہ ایکویریس میں دوبارہ سے اپنا سفر شروع کر دے گا تو سیٹرن کی اس ٹرانزیشن سے ایکویریس اور کیپریکان والے لوگوں پر دوبارہ سے سار ستی کا دور شروع ہو جائے گا اور جیمنائی اور لیبرا پر ڈھائیا شروع ہو جائے گا اب جب بھی سار ستی کا دور آتا ہے تو معاملات رکنا شروع ہو جاتے ہیں کاموں میں ڈلے آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے زیادہ کوششیں کرنا پڑتی ہیں فوکسڈ رہنا پڑتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سیٹرن کی اس ٹرانزیشن سے کن زوڑی ایک سائنس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور کن زوڑی ایک سائنس کو محتاط رہنا ہوگا سنبھل کر چلنا ہوگا تو سب سے پہلے ٹارس کی بات کرتے ہیں ٹارینس کے لیے سیٹرن کی یہ ریٹوگلیشن کچھ اچھے ریزلٹ دے گی بارہ جولائی کے بعد آپ لوگ خود کو خوش قسمت تصور کریں گے آپ کے کام رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے اور خاص طور پر وہ تمام ٹارینس جن کے برد چارٹ میں سیٹرن کی پوزیشن ریٹوگلیشن میں نظر آ رہی ہے ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ اچھا ٹائم ہوگا قسمت آپ کی زیادہ اچھی رہے گی پہلے آپ کو جن کاموں میں رکاوٹ کا سامنا تھا کاموں میں ہرڈلز آ رہی تھیں تو اب وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی ہرڈلز ہٹنا شروع ہو جائیں گی فائنانس آپ کا بہتر ہو جائے گا اگر کہیں پیسے رکے ہوئے تھے پھنسے ہوئے پیسے تھے تو وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے لوگ خود آپ کو کانٹیکٹ کر کے آپ کو پیسے دیں گے اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کو خود راوتہ کرنا چاہیے پیسے مانگیں پیسوں کا تقاضہ کریں آپ کی رکی ہوئی پھنسی ہوئی رقم آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کی عزت بڑے گی لوگ آپ کو اچھے ناموں سے جانیں گے اور اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو سفر بھی کرنا پڑے گا چھوٹے سفر بھی کرنے پڑ سکتے ہیں لمبے سفر بھی کرنے پڑ سکتے ہیں اور ان سفروں میں کچھ مذہبی سفر بھی ہو سکتے ہیں زیارات کے لیے جا سکتے ہیں حج یا عمرے کا پلین بنا سکتے ہیں اور وہ تمام ٹارینز جو کوئی کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بارہ جولائی کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اب آپ کے مزید اچھے تعلقات بنے گے اچھے کاروباری حلقوں میں آپ کی جان پہچان بنے گی کاروبار میں آپ کو اچھی ڈیلز ملے گی آپ کو بڑے بڑے نئے کانٹریکٹس ملیں گے اور آپ کی اپنی صحت تو اچھی رہے گی لیکن آپ کو اپنے والد کی صحت کا خیال رکھنا ہوگا آپ کے والد کی صحت متاثر ہو سکتی ہے اور کریئر کے حوالے سے سیٹرن کی یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں جاب میں کاروبار میں بڑے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اور اس لسٹ میں جو اگلا سائن ہے جس پر سیٹرن کی اس ٹرانزٹ کے ڈائریکٹ اثر ہوں گے وہ ہوگا جیمنائی جیمنائیز سیٹرن کی یہ ٹرانزشن آپ کے آٹھویں گھر میں ہو رہی ہے تو جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ وقت محتاط رہنے کا وقت ہے تو اگر آپ نے اس ویڈیو کا انٹرو نہیں سنا تو آپ کو یہ انٹرو لازمی سننا چاہیے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ آپ کو کن معاملات میں محتاط رہنا ہے تو جیمنائیز سیٹرن کی اس ٹرانزشن سے آپ لوگوں کے کاموں میں بارہ جولائی کے بعد کچھ رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی آپ کے کام رکنا شروع ہو جائیں گے کاموں میں ڈلی آنا شروع ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر آپ سٹریسٹ ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے ذہنی تناؤ دباؤ اور روچ پر رہ سکتا ہے تو بارہ جولائی کے بعد آپ نے تمام معاملات کو کھلے دل سے لے کر چلنا ہے کھلے دل سے رسیف کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سٹریس میں آئے تو آپ کی صحت متاثر ہوگی پرانی بیماریاں دوبارہ سے سر اٹھا سکتی ہیں تو اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی زمین پلوٹ پراپٹی کرپٹو سٹاک اکسچینج کہیں بھی پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بلکل بھی وقت ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ پیسہ لگائیں گے تو وہ پیسہ ڈوب سکتا ہے پیسہ زائع ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس معاملے میں بھی آپ نے موتات رہنا ہے بہت سوچ سمجھ کے بڑی ریسرچ کے بعد ہی آپ نے ایسا کوئی سٹپ اٹھانا ہے وہ تمام لوگ جو لوٹری کا کام کرتے ہیں سٹے کا کام کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں شیئر مارکیٹ میں اپنا کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت سنبل کر چلنے کا وقت ہے اللہ آپ کے لیے آسانیاں کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمین کلک کیجئے گا اللہ حافظ اور اس لسٹ میں جو اگلا سائن ہے جس پر سیٹرن کی ریٹرگریشن کے کچھ پوزیٹیو اثرات ہوں گے وہ ہے لیو لیوز سیٹرن کی کیپریکارن میں رجت یا ریٹرگریشن آپ لوگوں کے لیے کچھ فائدے لا رہی ہے اب آپ لوگ ڈومینٹ رہیں گے آپ کے مخالفین جو آپ کو پریشان کرتے آ رہے تھے اب بارہ جولائی کے بعد آپ اپنے مخالفین پر کافی بھاری رہیں گے آپ کے مخالفین چاہ کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگار سکیں گے ان کی سازشیں ان کی چالیں اب ناکام ہوں گی پہلے اگر آپ کو کام کے جگہ پر مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا تھا آپ پریشان تھے سٹریس میں تھے کام کے جگہ پر ماحول کھچا کھچا سا تھا تو اب ماحول میں بہتری آئے گی آپ پہلے کی نسبت زیادہ ریلیکس ہو جائیں گے کام کے جگہ پر ماحول بہتر ہو جائے گا تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور وہ تمام لیو لوگ جن کا عدالت میں کوئی معاملہ چل رہا تھا کوئی مقدمہ چل رہا تھا تو ایسے تمام معاملات میں مقدمات میں آپ کو کامیابی ملے گی اور بارہ جولائی کے بعد اگر آپ اپنے فیوچر کے حوالے سے کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں کوئی بڑا کام کرتے ہیں کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں کوئی نئی سکل سیکھتے ہیں یا اپنے کریئر کی بنیاد رکھتے ہیں تو ان تمام معاملات میں آپ کو کامیابی ملے گی آپ نے اپنے فیوچر کے لیے جو بھی خواب دیکھے تھے وہ تمام خواب آپ آسانی سے پورے کر سکیں گے اپنے ٹارگرٹس آپ اچیو کر سکیں گے اب آپ کو قدرت کی طرف سے مدد ملے گی قدرتی سپورٹ ملے گی آپ خوش قسمت رہیں گے آپ لوگ جو بھی کام کریں گے اپنے کاموں میں آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ نے جس جس سیکٹر میں بھی محنت کی ہے آپ جو بھی کام کرتے ہیں جس کام میں آپ نے محنت کی ہے اس کا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ نے گزرے دنوں میں کچھ کام کیے تھے کہیں انویسٹمنٹ کی تھی کوئی کاروبار شروع کیا تھا کوئی پڑھائی کی تھی کچھ بھی آپ نے محنت کی تھی اور اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا تھا تو اب ان کاموں کا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ جاب کر رہے ہیں گزرے دنوں میں آپ نے بہت محنت کی ہے تو اب اس کی وجہ سے آپ کو کام کی جگہ پر نیم فیم بھی ملے گا آپ کے کولیگز آپ کے سینئرز آپ کے کاموں کی تعریف بھی کریں گے اور اگر آپ کی ترقی ڈیو تھی تو آپ کی ترقی بھی ہو جائے گی اگر آپ کی ترقی رکی ہوئی تھی تو اب آپ کی وہ ترقی ہو جائے گی بعد آپ اس کیس کو پرسو کریں گے اس کا پیچھا کریں گے تو اس میں آپ کے لیے کافی آسانیاں رہیں گی آپ کو خوشیاں ملیں گی خوشحالیاں رہیں گی اور اس کے علاوہ کام کے سلسلے میں آپ کو چھوٹے بڑے سفر کرنے پڑ سکتے ہیں اور ان سفروں سے بھی آپ کو بڑے اچھے ریزلٹ ملیں گے آپ جس بھی مقصد کے لیے سفر کریں گے وہ مقصد پورے ہوں گے سفر وسیلہ زفر رہیں گے لیکن آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سفر آپ کو تھکا دیں گے آپ کو تھوڑا کمزور کر دیں گے وہ آپ کو اپنی صحت کا بھی خیار لکھنا ہوگا کیونکہ سیٹرن کی اس ریٹرگریشن کے دوران آپ کو صحت کے حوالے سے کچھ ہلکے پھلکے مسائل رہ سکتے ہیں باقی اوورال سیٹرن کی یہ ریٹرگریشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی بڑے فائدے لا رہی ہے تو خوش رہیں پوشیاں پانٹے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا زوڑیک سائن ہے وہ ہے لیبرا لیبرا ایک ایسا زوڑیک سائن ہے کہ جس کے لیے سیٹرن کی یہ ٹرانزیشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوگی کیونکہ ویدک آسٹرالوجی کے مطابق سیٹرن کی ڈھائیہ اب دوبارہ آپ پر شروع ہو گئی ہے لیکن سیٹرن کی اس ٹرانزیشن کے دوران آپ کچھ کام کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے اچھی ہوں گے جیسے اگر آپ جاب کر رہے ہیں آپ اپنی جاب سے پریشان ہیں تنگ آ گئے ہیں آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ وقت بہت اچھا رہے گا آپ جاب سوچ کر سکتے ہیں اگر آپ گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ گھر تبدیل کر سکیں گے لیکن کام کا دباؤ رہے گا ورکلوڈ زیادہ رہے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم نہ ہو کہ آپ کو کام زیادہ کرنا پڑے گا اور اسی وجہ سے آپ کے گھریلوں معاملات بگڑ سکتے ہیں آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب رہ سکتی ہیں گھر میں جگڑے ہو سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں انٹالرنس بڑھ سکتی ہے ارگیومنٹس کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے تو گھر سے جڑے جو معاملات ہیں وہاں پر کچھ مسائل آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی پروپٹی خریدنا چاہتے ہیں تو بارہ جولائی کے بعد پروپٹی کی پرچیز کرنا بلکل بھی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا نقصان ہو سکتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی پروپٹی خرید دیں اور وہ پروپٹی جھگڑے والی نکلائے اس میں کوئی جھگڑا ہو جیسے ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ کوئی پلوٹ خرید لیتے ہیں کوئی گھر خرید لیتے ہیں اور وہ گھر چار بندوں کے نام پر ہے تو ایک بندے نے تو سیل کر دیا باقیوں نے اس پر دعویٰ کر دیا تو ایسا کوئی جھگڑے والا معاملہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بارہ جولائی کے بعد آپ کو سب سے زیادہ جس سیکٹر میں جس معاملے میں محتاط رہنا ہے وہ ہے آپ کی ڈومیسٹک لائف یعنی کہ آپ کی گھریلو زندگی آپ اپنی گھریلو زندگی کی وجہ سے زیادہ پریشان رہ سکتے ہیں گھر میں بحث مباسوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جھگڑے ہو سکتے ہیں سٹریس بڑھ جائے گا آپ کو اپنی فیملی سے دور رہنا پڑ سکتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیہ کرے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اور اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے جس پر سیٹرن کی اس ٹرانزیشن کے یعنی کہ سیٹرن کی ریٹرو گلیشن کے کچھ پوزیٹیو اثرات ہوں گے وہ ہے سکارپیو سکارپیانز کے لیے سیٹرن کا کیپریکان میں دوبارہ سے داخل ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا بارہ جولائی کے بعد قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی آپ نے گزرے دنوں میں جن کاموں میں محنت کی تھی اس محنت کا آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی اب آپ اپنے پلینز پر کام کر سکیں گے آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں گے جو لوگ بے روزگار ہیں ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کو بہتر جاب کے مواقع ملیں گے اور وہ تمام لوگ جو پہلے سے جاب کر رہے ہیں کسی بہتر روزگار کی کسی بہتر جاب اپرچنیٹی کی تلاش میں ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی بارہ جولائی کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے لیے نئی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی کچھ نئی اپرچنیٹیز ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فائنانس بھی بہتر ہو جائے گا آپ کو مالی فائدے ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اچھی بزنس ڈیلز ملنا شروع ہو جائیں گی بڑے بڑے کاروباری سعودے کر سکتے ہیں پروفٹیبل ڈیلز ہو سکتی ہیں تو آپ لوگ اچھے پیسے بھی کما سکتے ہیں اور گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہے گا گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا سکھ سکون رہے گا خوشحالی بھی آئے گی جب پیسہ آئے گا تو گھر میں خوشحالی آئے گی اور جب خوشحالی آئے گی تو خوشیاں بھی انشاءاللہ آئیں گی سکھ سکون آئے گا لیکن یہاں پر ایک احتیاط آپ نے کرنی ہے کیونکہ اب فلو آف انکم اچھا ہو جائے گا پیسہ آپ اچھا کما سکیں گے تو آپ نے پیسے کو سمجھداری سے خرچ کرنا ہے آپ نے کھلے ہاتھوں سے پیسہ خرچ نہیں کرنا پیسہ خرچ کرتے وقت باقی اوورال بارہ جولائی کے بعد آپ لوگوں کے لیے اچھا وقت ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اور کیپریکان وہ اگلا زوڈیک سائن ہے کہ جس پر سیٹرن کی ریٹرویشن کی پازیٹیو اثرات ہوں گے اچھے اثرات ہوں گے کیپریکانگنز بارہ جولائی کے بعد آپ کی پرسنیلٹی میں ایک نکھارہ نہ شروع ہو جائے گا آپ پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے تمام معاملات کو دیکھنا شروع کریں گے آپ اپنے کاموں میں زیادہ سنجیدہ ہو جائیں گے زیادہ محنت کرنا شروع ہو جائیں گے فوکسڈ رہیں گے اب اپنے کام پر فوکسڈ رہنا یہ بھی کسی نحمت سے کم نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم سکیٹرڈ ہوتے ہیں تو ہم کسی کام پر فوکس نہیں کر پاتے اور جب ہم اپنے کاموں پر فوکس نہیں کر پاتے تو اس کے ریزرٹس بھی ہمیں اچھے نہیں ملتے تو بارہ جولائی کے بعد آپ فوکس کر پائیں گے پوری توجہ کے ساتھ اپنے کام کر سکیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ زیادہ محنت کریں گے اور فوکسڈ بھی رہیں گے تو آپ اپنی محنت سے اپنے کاموں کو بہت تیزی کے ساتھ آگے لے کر جا سکیں گے اچھی ہو جائے گی اور جب آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو آپ کے کولیگز آپ کے سینئرز آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو بارہ جولائی کے بعد حالات اچھے بن رہے ہیں آپ اپنی جاب سوچ کر سکیں گے کام کے جگہ پر تبدیلی کا موقع ملے گا وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا چانس ہوگا بارہ جولائی کے بعد آپ لوگوں کو اپنی جاب کے لیے کوششیں تیز کر دینی چاہیے آپ کو ایک اچھا روزگار مل جائے گا وہ تمام لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی وقت اچھا ہے اور وہ تمام لوگ جو آلریڈی کوئی کاروبار کر رہے ہیں کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ اپنے کاروبار کو پھیلا سکیں گے موجودہ بزنس میں مزید انویسٹمنٹ کر سکیں گے جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی سپلائی بڑھا سکیں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اب بارہ جولائی کے بعد آپ کو اپنے بڑے بزرگوں کی خاص طور پر اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے ان کی آتاعت کرنی چاہیے ان سے دعائیں نہیں کیونکہ جب آپ اپنے والد کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے ان سے دعائیں لیں گے تو سیٹرن کی مزید اچھی انرجیز پوزٹیو انرجیز آپ کو ملیں گی اور ویسے بھی اب آپ لوگ زیادہ محنت کریں گے آپ کے روائیوں میں مچورٹی آئے گی آپ کی باڈی لینگویج میں مضبوطی آئے گی آپ کے کام کرنے کی طاقت بڑھ جائے گی استعداد بڑھ جائے گی صلاحیتیں بڑھ جائیں گی اب آپ پہلے سے زیادہ پنکچل ہو جائیں گے اور آپ ایک پریکٹیکلیٹی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے فیوچر کو لے کر آپ بہت زیادہ پرجوش رہیں گے بڑے اکسائٹڈ رہیں گے کچھ نئے پروجیکٹس پر کام شروع کر سکتے ہیں تو کیپٹیکارنیمن سیٹرن کی یہ ریٹرگلیشن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی رہے گی خوش رہے خوشیاں بانٹتے رہے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اور ایکویریس کے لیے سیٹرن کی یہ ریٹرگلیشن کچھ ملے جلے سے ریزلٹ لائے گی پہلے نیگٹیو اثرات کی بات کر لیتے ہیں تو اگر آپ نے اس ویڈیو کا انٹرو نہیں دیکھا تو آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ سیٹرن آپ پر کیسے اثر انداز ہوگا تو ایکویریس اب سیٹرن ریٹرگریٹ ہو کر واپس کیپریکان میں چلا جائے گا تو اس وجہ سے آپ کا ٹویلتھ ہاؤس باروان گھر ایکٹیو ہو جائے گا تو اس وجہ سے آپ کے ایکسپینسز پڑھنا شروع ہو جائیں گے غیر ضروری اخراجات ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی نیند ڈسٹرب رہ سکتی ہے نیند کی خرابی کا مسئلہ پریشان ہو سکتا ہے اگر پہلے صحت خراب تھی پھر ٹھیک ہو گئی تھی تو وہ پرانے مسئلے دوبارہ سے سر اٹھا سکتے ہیں اور آپ کے زوڑیک سائن پر سارستی کا اثر بڑے گا تو اس وجہ سے آپ سٹریس میں آ جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ پریشان رہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی سے دور جانا پڑے کام کاروبار کے سلسلے میں یا ویسے اپنی خاندان سے اپنی فیملی سے دور رہنا پڑے یا اپنے گھر سے دور جانا پڑے وقتی طور پر جدائی آ سکتی ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اپنے پارٹنر سے اپنے خاند یا بیوی سے دور رہنا پڑ سکتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا کام کاروبار کریئر پرفیشنل لائف سب اچھی رہے گی قسمت آپ کا ساتھ دے گی کام کے جگہ پر آپ کو عزت ملے گی آپ کے کام کو ایک پہچان ملے گی آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بارہ جولائی کے بعد حالات اچھے بنیں گے آپ کو اچھی بزنس ڈیلز ملیں گی آپ لوگ پہلے سے زیادہ پروفٹ کما سکیں گے زیادہ پیسہ کما سکیں گے تو ایکویرینز سیٹرن کی اس ریٹوگریشن کے دوران جو بارہ جولائی سے شروع ہوگی اور سات جنوری دو ہزار تیس تک رہے گی تو اس ریٹوگریشن کے دوران آپ کو کچھ اس قسم کے ملے جلے سے ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے خوش رہیں خوشیاں پارتے رہیں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اور پائسیس کے لیے بارہ جولائی کو یہ جو سیٹرن کی ریٹوگریشن ہو رہی ہے اسے آپ کو کچھ معاملات میں فائدہ ہوگا جیسے آپ کو اپنی ابائی جائداد میں سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ابائی جائداد یا وراثتی جائداد کے حوالے سے کوئی جھگڑا چل رہا تھا کوئی معاملہ چل رہا تھا تو اس جھگڑے کا فیصلہ ہو جائے گا معاملہ آپ کے حق میں تیہ ہو جائے گا آپ کو اپنی ابائی جائداد میں سے حصہ مل سکتا ہے پیسے مل سکتے ہیں کاروبار جو لوگ کر رہے ہیں ان لوگوں کا کاروبار بھی بہت بہتر ہو جائے گا آپ کو پہلے سے زیادہ اچھی بزنس ڈیلز ملیں گی زیادہ پیسہ کما سکیں گے زیادہ منافع کما سکیں گے اگر پہلے کام رک رہے تھے تو وہ کام چلنا شروع ہو جائیں گے کاموں میں جاب میں بزنس میں اپنے کرگر میں اپنی پروفیشنل لائف میں آپ لوگ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے ترقی دیکھیں گے آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے کوئی فورن ٹریول بھی ہو سکتا ہے آپ کو کام کاروبار کے سلسلے میں اندرونے ملک بھی سفر کرنے پڑ سکتے ہیں تو آپ جس قسم کا بھی سفر کرتے ہیں اس سفر سے آپ کو فائدہ ہوگا سفر وسیلہ زفر رہیں گے تو پیسینز آنے والا وقت انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ہوگا خوش رہیں خوشی آپ بانٹتے رہیں گے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا